بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے مورخ بلازری کہتا ہے کہ یہ سریانی سے مخوض ہے عربی خط جو ہے خط سریانی سے مخوض ہے اب سریانی کیا ہے یہ بھی تھوڑا بتا دوں یہ شام کی قوم ہے سامی سامی قوم کے قبیلے کا کچھ حصہ کچھ شاخ سریانی کہلاتی تھی تو جیسے جیسے خط جن قوموں میں قبائل میں پہنچا اس نام سے منصوب ہوتا چلا آیا لیکن خط وہی ہے جو آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے تھوڑا بہت تھوڑا بہت ہاتھ میں تو فرق ہوتا ہے تو جس تحذیب میں یا قوم میں پہنچا اس کے نام سے بھی منصوب ہو گیا جس طرح نبتی نیابوت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں نیابت تو نیابت سے نیابوت تک پہنچا تو نبتی کہلا ہے خط نبتی اب ابن ندیم مورخ کا کہنا ہے کہ یہ خط جو ہے امبار سے حیرہ پہنچا عربی خط جو ہے حیرہ سے مکہ مکرمہ پہنچا اور ابن خلدون کا کہنا ہے کہ یہ خط مشند سے مخوض ہے یعنی مشند خط سے مشکوہ ہوا ہیں اب تینوں کی رائے ہیں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ان تینوں مورخین کے رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جیزہ لیا جائے مشاہدہ کیا جائے تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بنیادی طور پر خط ایک ہی ہے جو آگے چال کے خط کوفی بنا اولڈ کوفی یعنی اسلامی دور میں ابن سرہ نے جب مکم کرمہ پہنچایا خط کو تو پھر خط یہ لکھا جانے لگا اور مدینہ منورہ میں جب پہنچا خط ابی بن قاب وغیرہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تور اسلام سے پہلے کئی خطات تھے یعنی اسلام جب سے نبوت کا اعلان کیا ہے نبی کریم علیہ السلام اس سے پہلے بھی وہ خطات تھے آلڑی خطات تھے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عربی خط کو پسند فرمایا سٹائل تو اور قسم کے بھی تھے لیکن عربی خط کو اس خط کو ہی پسند فرمایا جو چلا آ رہا ہے قبائل میں مختلف نام پائے اس نے تو خطے اس خط ہے جس کو کوفی کی شکل دی گئی حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا اس کو بڑے تختے پر جب لکھا جاتا تھا جلی میں تو خط جلیل کہہ لیا یہ بھی خط جلیل ہے یہ اب بڑے خط پر اور پھر اس بڑے تختے پر لکھنے کی وجہ سے اس کو تمہار کہا گیا خط تمہار اب آپ نے نام سنا ہوگا کہ خط تمہار اور غبار یہ دو نام آپ نے بہت سنے ہیں تو اس کی میں تھوڑی سی بتا دوں مکسرن تفصیل تو میں زیادہ لمبا ہو جائے گا پر ہوگا غبار یہ ہے کہ خفی لکھنے کو غبار کہا جاتا ہے میدان کے گرد کو کہا جاتا ہے غبار تو وہ خفی اور جلی لکھنے والا تو مار جو ہے اب ایک ابراہیم شجری نام کے اس زمانے کے بڑے ماہر جو ابن مقلع سے بہت پہلے ہوئے ہیں انہوں نے اس کو اس میں سے تجربے کیے وہ بہت ذہین تھے جو یہ خط جلیل ہے جس طرح کوفی کو انہوں نے تھوڑا لمبا کر دیا علف کو یہ کچھ چیزوں کو انہوں نے اس میں تجربے کیے اس کو اس میں اضافہ کیا اپنے تجربے اس میں شامل کیے تو شکل بن گئی خط کی محقق کے انداز میں کچھ کچھ محقق کے انداز میں خط کا شکل بنا دی اور ان کے ایک شگرد ابو العباس احول جس کا نام ہے تاریخ میں ان کے شگرد نے تو بالکل سلس کی طرح بنا دیا یعنی محقق کا یہ ظاہری بات ہے کہ جو محقق ہے یہ دو تہائی ستی لکھا جاتا ہے بست یعنی ستی لکھا جاتا ہے دو تہائی ایک تہائی دہر ہے ایک تہائی دہر ہے دو تہائی بست ہے یعنی ستی تو محقق ہے تو پھر اس کو سلسین کہا گیا کہ یہ سلسین ہے محققی دراصل سلسین ہے اور اس میں عمود بھی لمبے ہوتا ہے عمود بھی لمبے سہری بات ہے اس میں بست زیادہ ہے یعنی سطح زیادہ ہے محق کہہ لیا اور دو تہائی دور دو تہائی دور ایک تہائی اس میں سطح ہو تو خط سلس کہہ لاتا ہے اس وجہ سے بھی سلس ہے یعنی تین ان تین چیزوں کے اعتبار سے بھی سلس ہے یعنی تین سلس عربی میں تین کو کہتے ہیں تو یہ سوالے سے بھی یہ ہے سلس جو ہے خط تو اوپر کا حصہ اس کا موٹا یعنی تاج بنایا جاتا ہے اس طرح کے سے تو پھر آگے چل کے ابو علی محمد بن علی مقلع بن علی بن حسین مقلع ابو علی محمد بن علی بن حسین بن عل حسین بن مقلع یہ نام ہے ان کا انہوں نے بہت سے خط یعنی تکی نسخ سلس محقق بہت سارے خط جو ہیں نا وہ پوری طرح انہوں نے اس اخترا کیے تو پہلے سے تو کچھ تھا نا تو یہ ہم بالکل جو تاریخ میں ثبوت ملتا ہے اس کو ہم تے سکتے ہیں کہ جو پہلے سے کچھ ہے تو پھر وہ اخترا کیا جائے گا اس میں مزید بہتری پیدا کی جائے گی بغداد میں امپروف کیا جائے گا بغداد میں اباسی خلیفہ کے تھے جی 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 بلکہ 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 تو وہ مقتدر بللہ کا دور ہے مقتدر بللہ کا دور تھا جس میں وہ خطاتی کرتے تھے پھر وہ محلہ جو سازشیں ہوتی ہیں درباری سازشیں ان کی نظر ہو گئے تو ہٹا دیئے گئے پھر ان کے بعد جو دور آیا اس میں بھی وہ شامل رہے درباری پھر سازشیں ہی پھر ان کو قید میں ڈال دیا گیا تو اس طرح قربناک زندگی گزاری انہوں نے اور جنہوں نے سائز زندگی قرآن پاک لکھا پھر ان کے لئے قربانیاں بھی انہوں نے بہت دی تو وہی پھر بات آتی ہے جس کا جتنا جتنا عدل و راستی سے ربط ہے سعید زمیر جعفری صاحب کا شعر ہے جس کا جتنا جتنا عدل و راستی سے ربط ہے اس کے آگے اتنی اتنی کربلا بھی آئے گی تو یہ بات تو ہے حقیقت پر مبنی ہے تو پھر بھی ان کا کام جو ہے اس کے آگے سب بھی سہر تسلیم خم کرتے ہیں اور ان کے مدد مقابل کسی کو نہیں سمجھتے جتنے مغرخین ہیں جتنے خطاتین ہیں سب انہی کو بڑا مانتے ہیں ابن مقلع انہوں نے بہت بڑا کارنما انجام لیا اور خات کی پوری طرح جو صلی اللہ سے اس کی شکل ہمارے سامنے لائے بہت کو سازیم زبردست جزاک اللہ آپ کچھ ہم آپ کو لکھ کر بھی دکھائیں گے انشاءاللہ یہ پیپر لایا ہوں جس میں لگرتے ہیں بہت کو سازیم زبردست پانی اچھا اچھا خاص ادر اس لئے پانی رکھا تھا جی لیلا ہو جائے وہ ریکارڈنگ کے لئے اچھا اچھا وہ پھردرا بورٹ لائیں تھی صلی اللہ سے لکھا جا سکتا ہے اگر آپ کہیں کہ اس طرح میں نستہ لیگ لکھوں وہ پاورفل خاطب وہ تو پھر اس کے لئے تمام سے لکھنا پڑتا ہے وہ نہیں اس طرح برداشت کرتا نستہ لیگ ہے سب سے مشکل خط سب سے خوبصورت ترین خط نستہ لیگ ہے جیسے اس کا نام ہے موتا صاحب مہارے دور کے بہت بڑے ماسٹر حافظ یوسف صدیری کے اشاہ دیتے ہیں اور موت سے ہی نکھی گئے اتنی پانی زیادہ پانی پانی میرا خیال ہے اٹھا ٹھیک ہے اور ڈالنا پڑے گا تھوڑا اور یہ جلی کلم ننگوایا ہے موتا صاحب نے جلی کے لئے کہا تھا ہارڈ ہے نیچھے لکھڑ جو ہے ہارڈ ہے تو اس لیے پانی تار کرنا پڑے گا انکر میں جو ہے نا اس کو ایسے کریں کی ایسے راکھ راگے سائے گے نیچھے نیچھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ منکر سک پرچائے گی انکریں جو ہے داریں انکریں جو ہے یہ زیادہ سہی ہے پھر اس طرح ہی ٹھیک ہے زیادہ سہی ہے زیادہ سہی ہے کیونکہ ایک مشک ہے مشک ہے اور سٹروک نظر آنے چاہیے آنے چاہیے یہ اس کا تاج اس نکر کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ زاویہ اس کا یہ زاویہ حلف کا زیادہ سہی ہے زیادہ سہی ہے زیادہ سہی ہے زیادہ سہی ہے ہے موسیقی سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ کیسے لوگ ہیں آپ اتنی تیز لکھ جاتے ہیں ایسے کیسے لکھا جاتا ہے تو آجتہ لکھنا چاہیے ٹکا کے لکھنا چاہیے سٹروک لگا کے لوگ کی تفیت ایسی ہے موسیقی 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 کیجئے 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 موسیقی 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 میں خود بھی ہیرانوں کہ پیپر کا میں جگین نہیں تھا کہ ایسے لکھے گا لیکن یہ تو اچھا ثابت ہوا ہے یہ ترپہ اس پر بھی اس نے ریزلٹ چھا دیا یہ بھی میرے خود بنایئے مختلف سیاہیاں ملا آگئے اس میں بلو بھی ہے اس میں گرین بھی تھوڑی سی ہے بلیک بھی ہے بڑا اچھا ہے یہ حاصل سلا یہ نسبتاً تاج کم بنتا ہے اس کا جو ہے جے جے علف کی بجائے بے نسبت اس میں جلالہ کا اور یہ چھوٹے نمت ہیں تاج موسیقی 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 موسیقا موسیقا ٹیبل کی سطح جو ہے ناہموار ہے اس لیے کلم خود بھی کچھ کلم سے کرنا پڑے گا پتا نہیں چلے جے جے موسیقا موسیقا ہمیں یہ تو اس پر چر جلٹ دے رہی ہے میں خود حیران ہوں یہ کیسے یہ کہ یہ جای کیا یہ کھینگی یہ یہ کھینگی موسیقی 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 تینی سے سطح کیونکہ اس میں سطح سطح کافی ہے زیادہ ہے ٹھہراؤ زیادہ ہے سطح زیادہ ہے اس میں گولائیاں زیادہ ہیں سلس میں محقق کے پینسپوت اس لیے اس میں ایک تہائی ہے سطح جو ہے یہ سطح جا رہی ہے یا پھر یہ سطح بنے گی کہیں کسی طرح کم ہوتا ہے سطح اس میں بست کم ہے یعنی سطح یہ علیف کے نکتے تو اب سات نکتے لگائیں تو چار لینے ہم تین لینے لگاتے ہیں خط سلس میں پانچ پہ پہلے لائن پھر دو کے بعد ایک لائن تو تین لائنے یہ لگتی ہیں سلس میں اب لکھا ہے اور طریقے سے یہ انیو جیو علی ہے اب لینوں کو فالو نہیں کیا جاتا ہے علیف اس سے اوپر نکال کے لائے جاتا ہے اور دو قط چھوڑ دیا جاتا ہے اونچا نیچے سے سطح اس کی پھر بے بنائی جاتی ہے اس طریقے سے اب یہ ہاں جی تو یہ اس کا کری کا کار ہے آپ نے پوچھا کہ علیف کترے قط کا ہوتا ہے مجھے ذہن میں آگی بات ہے استاد حامد نے تو نو قط کا بھی بنایا ہے جہاں کر آٹھ کا بناتے ہیں آٹھ قط کا ترک بناتے ہیں عام طور پر عمومی ہے لیکن وہ جگہ کے لحاظ سے چاہے بیس قط کا بنا لو وہ دائرہ سیٹ کرنا ہے پٹی لکھنی ہے جس طرح جگہ کے حساب سے آپ کمی بیشی کر سکتے ہیں یہ کوئی اصول جو سیکھنے کے لیے کراسے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں جو مرکب لکھنا ہوتا ہے کسی عبارت کو لکھنا یا آیات مبارکہ اس میں قطوں کو نہیں مہنے بھی آج کل کے نوجوانوں کو نہیں پتا یہ بتانا چاہیے کہ سیکھنے کے لیے وہ صرف ہے مجموعی لحاظ سے کہ بھائی آپ نے سیکھ لیا کام سیکھنی کیا تھا اب یہ نہیں کہ ہر جگہ وہ کراسوں والے سات قط کا علف ہی آپ لگاتے جائیں یا آٹھ قط کا وہی آپ یوز کریں باقی آپ سوچنے میں پڑ جائیں گے سوچ میں پڑ جائیں گے کیا کریں یہ بات نہیں ہے آپ اپنی سواب دید پر کام کرتے ہیں چاہے وہ دائرہ ہو پٹی ہو جتنا جس جگہ کے حساب سے آپ لکھنا ہو یا آریزونٹل لکھیں یا جیسے بھی آپ نے لکھنا ہے وہ پھر اس حساب سے وہ آپ کر سکتے ہیں ساکتے ہیں بعض علفت لمبے لمبے بھی لکھنے پڑتے ہیں چھوٹے بھی لکھنے پڑتے ہیں بہت چھوٹا بھی لکھنا پڑتا ہے چھے قط کا بھی لکھنا پڑ جاتا ہے کسی جگہ پر تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سیکھنے کے لیے صرف یہ لائنیں لگائی جاتی ہیں وہ تین کی وہ سلس کے حساب سے بھی تین لائنیں ہیں اس میں چار نہیں ہیں مسئلہ لیک میں چار لائنیں ہیں اس میں وہ سلس کے حساب سے چونکہ سلس عربین تین کو کہتے ہیں تو لائنیں بھی تین ہی ہیں سلس کے لیے تین سے چار نہیں میں نے دعوت بکتاج صاحب سے یہ سوال کیا تھا انہوں نے جب اسلام بات بھائے تھے وہ کہا گیا تھا کہ کسی کو سوال کرنا ہے تو کرے تو میں نے کیا تھا سوال وہ ترجمان نے غلط سمجھا پیچھے لڑکی ترجمان تھی پردے کے پیچھے وہ میری بات کو سمجھی ہی نہیں وہ ترکی زبان سمجھتی تھی میں نے کہا کہ یہ چھوٹی یہ جو ہے ایک تو اس کے اندرونی قط کتنے ہیں یہ یہ پوچھا تھا اور پھر یہ پوچھا تھا کہ یہ چار لائنوں میں کیوں نہیں لکھا جا سکتا خطے سلس اس کے تین ہی لائنے کیا چار ہو سکتی ہیں یا نہیں اس کے بارے میں بتائیں تو لڑکی نے کچھ اور ہی سمجھا کچھ اور سمجھا آگے سے انہوں نے کچھ اور جواب ہے تو وہ سارے حال میں بھی بہت لوگ سمجھ رہے تھے کہ لڑکی نے آپ کی بات کو سمجھا نہیں لہذا ترجمان کو بھی کچھ خطاتی کی سوج بوجھ ہونی چاہیے یا تو پھر یہ کہ جنرل نالج ہونا چاہیے عام طور پر صحافی جو ہوتے ہیں وہ جنرل نالج رکھتے ہیں صحافی ترجمان کو صحافی بھی ہونا چاہیے یہ تو بہت اچھا رزر زیریہ میں جا کے خود بھی اس طرح کا لکھوں گا یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ابھی اس طرف لکھ رہا ہوں میں نے ادھر لکھنا تھا یہ تو بہت اچھا ہو گیا استاد حامد کا جو سلس ہے وہ منفرد ہے باقی تمام اساتذہ سے بہت منفرد اور انوکھا ہے ترکی کے جو استاد موسیٰ عزمی استاد حامد الحمدی رحمت اللہ رہے ہیں موسیٰ عزمی 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 گریفت مضبوط ہو جائے ایک ہی سائز کا لکھا جائے چھوٹا بڑا لکھنے کی عادت پڑے تو پھر کچھ نہیں ہو کسی اصول میں نہیں رہتا مش کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک سائز کے اس نوک کو اس کو سیدھا ہونا چاہیے اس کا زاویہ اس نوک کا اس نوک سے سیدھا ہونا چاہیے مہرے دوار سے میں نے ترکوں سے جتنے سوال کیے تھے انٹرنیشنل نمیش اسلامباد میں جو ہوئی تھی اس میں میں نے نمائدگی کی تھی خط نستالی ایک لاوری لکھ کر دکھایا تھا اٹھارہ ملکوں کے لوگوں کو جتنے میں نے سوال کیے تھے سلس سے متعلق ان سب نے میرے سے اتفاق کیا تھا ترکوں نے الحمدلہ اللہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جی خط سے متعلق مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا فرمان ہے کہ خط کی تعلیم جو ہے استاد کے بغیر جو ہے اس میں چھپی ہوئی ہے یہ بات اس میں پشیدہ ہے کہ استاد کی تعلیم میں پشیدہ ہے استاد کی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں لوگ فیس بوک پر آپ سے آپ بنتے ہیں تو اس طریقے وہ ساری زندگی ایسی بٹکتے رہتے ہیں نہیں بن سکتے وہ خطات نہیں بن سکتے بس کبھی ایک آدھ لفظ لکھ دیا آپ پر نہیں سیکھ پاتے جب تک استاد سے نہ سیکھا جائے یونیک آپ نے پہلے اگر نہیں دیکھا تھا جی جی دیکھیں آن لین بھی سکھایتا ہے تو استاد سکھاتا ہے آن لین بھی تو استاد ہی بیٹھا ہے تو استاد کے بغیر ممکن نہیں مقصد یہ ہے اس کو تو میں کہتا ہوں فریم کر کے ہستنیست کی جانبی میں لگا یہ لگا لینا چاہیے آپ کی نظر کرتا ہوں ہستنیست کی نظر ہے یہ میری طرف سے آپ قبول فرمائیں برائے ہست و نیست ہی نظر ہے تو پھر کھڑے دیکھتے ہوں کہ کیا اس کی یہ ترین ہو گیا ہے یہ تو پانویلی بہت ہی اچھا ہو گیا بلکل صحیح ہو گیا ہے بلکل پر فیکٹ ہو گیا ہے یہ نکتے میں اس کرسی پر لگاتا ہوں فی کی یہ کہ بلکل سامنے یہ کرسی کے لائن میں بکا ہوں تو آپ نیچے اس کی ایراب بھی لگا دینے چاہیے تھوڑے سے ایراب بھی لگا دینے چاہیے تھوڑے سے دلیج ہے ہمارا میڈے ہیں دا ہمارا پیس اللگیاز ہے چیز نہیں ہے دائر سے سکتے ہمارے ne کے لارے تو تو موسیقی 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 یہ میرے پاس پیپر ہے اویلی بلکل خط ہونا چاہیے پیور میرا تو خیال ہے کہ یہ تجربہ بہت اچھا رہا ہے اس پیپر پر اس انک کا اس انک کو اور بنا لینا چاہیے اس انک کو کافی اور زیادہ بھی اس کو تیار کر لینا چاہیے اپنی کا نکتہ شاید وہ نہیں میں لگاتا ہوں وہ میں جی جی وہ اپی گیلہ اس لیے میں بعد میں لگانا چاہ رہا تھا بلکل لگاؤں گا نکتہ تو اس کے اوپر جو لگے گا وہ اس جگہ پر لگانا چاہیے اچھا اچھا تاکہ یہ سنٹر یہ تقریبا سنٹر ہے یہ اب کہیں بھی لگا سکتے ہیں یہ اجازت ہے اس خط میں لفظوں کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے بلکہ چار لفظ پیچھے دو لفظ پیچھے اگلا لفظ لکھا جا سکتا ہے جیسے وہ آیت القرصی چبرجی پر لکھی ہوئی تھی چار سو سال پہلے لکھی گئی چار یہ چھ سو سال پہلے شاہ جہان کے دور گئی ہے وہ میں نے ابھی لکھی ہے ویسی لکھی گئی ہے اور وہ چار لفظ چھوڑ کے پیچھے لکھا ہوا ہے اگلا لفظ جو ہے وہ پیچھے تو جیسے تھا میں نے ویسی رکھا دو دو لفظ پیچھے بلکل منوان ویسے رکھا گیا ہے ایک آپ نے اس پہ سن ہے کہ آپ اپنی تبدیلی میں نے اس میں تبدیلی یہ کی ہے کہ وہ جیسے اللہ اللہ الله اللہ اللہ اللہالحول اولہอง تو ہوا الحالقیون انہوں نے جو سٹارٹ پہ اللہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے کی پیش لگانا تھی انہوں نے دو چشمی ہے بنا کے ہوا پورا اور واو لگا دی اللہ لا اللہ اللہ ہاں کو انہوں نے ہوا ہوا بنا دیا یعنی دو چشمی ہے بنا کے واو لگا کے اب وہ بہت چار لفظ آگے ہیں کتنا آگے ہے اس کو ادھر لکھا اب ادھر جا کے پھر واپس آنا پڑے چار لفظ پیچھے سٹارٹ پہ آنا پڑے پھر آگے چلانا پڑے تو یہ پٹان کام میں نے ابھی سمجھ آئے کیوں لکھتا ہے میں نے اب یہ کیا اس کا حل اللہ تعالی نے میرے ذہن میں یہ رہنمائی اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے تو اللہ نے کرم کیا میں نے سوچا اللہ تعالی سے دعا کی تو کرم ہوا کہ میں اس حے کو بیسے ہی رہنا دوں جو دوچشمی حے کو نہ حلاؤں جس جگہ انہوں نے رکھا ہے اس زمانے کے بھی امانت خان صاحب نہیں لکھا ہوگا یقیناً اس دور کے انہی کے ہیں تو میں نے دوچشمی حے کو اب سلس میں یہ بلکل کیا جا سکتا ہے میں نے کھینچ کے آگے لے کے واو آگے جا لگائی میں نے اس کو کھینچ کشیدہ کر دیا حے کو کھینچ کے آگے جا کے واو کو لگایا عبارت بھی ٹھیک ہو گئی اور حے کو بھی وہیں رہنے دیا تو انہوں نے بہت پسند کیا تو پہلے تو وہ جس نے لکھوایا وہ اتراز کر رہے تھے میں نے کہا میری ان کے ساتھ ایک سیٹنگ کروا دو میں بتا دوں گا حضرت ساجی میں جو ابھی بات جو سمجھ میں آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ اکثر عبارات کے پہلے ہو لکھتے تھے اچھا ادھر بھی لکھا ہوا اچھا اچھا یہ وہ زمانے کا ایک وطیرہ تھا اس مناسبت سے ہو ہے کہ کوئی بھی عبارت ہو سے شروع کرتے ہیں نہیں وہ مثل میں آیت الکرسی چکے اللہ تعالی کی طرف اشارہ ہے یا تو پھر وہ سٹارٹ پہ کرتے وہ جو ہے کہہ رہے نا اوپر لکھا تھا نہیں وہ اوپر نہیں لکھا تھا وہ اللہ کے اوپر لکھا ہوا تھا پھر تو اور بھی معنی خیصہ تھا وہ سوچ کے کرتے تھے سوچ کے کرتے تھے یہ اس میں ذات کی اس طرف اشارہ ہے اس کو میں نے رہنا دیا اس لیے پھر اس کو میں نے کشیدہ کر دیا نا واہ آگے جا کے لگائی کہ یہ لفظ یہاں ہوا الحی القیوم کے ساتھ پڑھا جائے صحیح تو بیچ میں کوئی الفاظ اور دیگر نہ آ جائیں تو اسی طرح دو دو لفظ پیچھے آگے چال کے دو دو مجھے اس تمانے میں اترنا پڑا ہے ذہن ان کے ذہن میں کمپوزیشن میں کر سکتا تھا ویسی لیکن وہ بہت بلکل اس کے ساتھ ملانا تو پھر ان کے ذہن میں اترنا پڑے گا کہ وہ کس طرح سوچ سکتے تھے کہ دو لفظ کس طریقے آگے کر دیں ہر لفظ کے بعد تو وہ آگے پیچھے نہیں لکھتے دو لفظ تو یہ بڑا سٹڈی کرنا پڑا ہے بلکل بلکل ویسی لگ رہا آپ دیکھ لیجئے کہ آپ یہ پہچانیں گے یعنی کہ اس دور کا ہے یا یہ اس دور کا ہے الحمدللہ بہت سے کامیہ سے کیے اس زمانے میں یکوت المستاسمی کا قریب پر اب دور تھا تو وہ ویسے ہی لکھا گیا بعد میں اچھا تھا اور بھی اچھے لکھنے والے تھے لیکن وجہ سے میں نے عرض کیا نا کہ وہ امانت خان کو ان کا اپروچ حاصل تھی بادشاہ کی جیسے ان کا آپ نے فرمایا کہ ان کا بھائی وزیر تھا عفضل خان غالبا ان کا وزیر تھا ان کے حکومت میں تو انہیں بادشاہ کی اپروچ حاصل تھی خطا تو اور بھی لیکن یہ جو تاج محل پر خطاتی ہوئی ہے یہ جلد بازی میں ہوئی ہے اس کی کمپوزیشن کی وجہ سے اچھے لگتی ہے سانگتراش انہیں بہت جلدی بادشاہ کو جلدی تھی سانگتراش انہیں جلد بازی میں کہیں سے موٹا کر دیا کاٹ دیا کہیں سے بھاریک کاٹ دیا بھاریک کی جگہ موٹا کر کے کاٹنا تھا تو انہوں نے بھاریک کاٹ دیا تو اس طرح وہ معاملہ جو ہے وہ صرف کمپوزیشن کے وجہ سے اچھا لگتا ہے اندر جا کے کہیں ان کا نام عبدالعک شیرازی آپ نے پڑھا ہوگا تاریخی امارات پر انہوں نے پورا نام بھی اپنا کہیں کہیں لکھا ہے وہ پورے زور کے ساتھ ہے سلس اس میں ذرا بھی جھول نہیں ہے ذرا بھی اس میں کمزوری نہیں ہے فنی کمزوری نہیں ہے پورا بھرپور بہت خوبصورت لکھا ہے بہت اللہ پائے کے خطات تھے یہ جانگیر کے مقبرے پر ان کی خطات ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے اسمائے گرامی لکھے ہوئے ہیں قبر کا جو تختی لکھی ہوئی ہے وہ بھی بہت خوب ہے آپ ابھی بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں صحیح کہہ بڑی بار ہم گئے ہیں وہ انہوں نے دیکھا ہے تو کمی چھوڑی نہیں انہوں نے کوئی بھی ہمارتی خطاتی کا ایک اپنا حسن ہے اس کی کمپوزیشن انداز اپنا ہوتا اس میں تزینوں عرائش جس طرح ہم کمپوزیشن میں وہ کرتے ہیں عرائش بغیرہ تشکیلات بغیرہ وہ زیادہ نہیں لگائی جاتے ہیں ہمارتی خط میں اس کے لئے پھر کام کرنا چاہیے کچھ ایکزیبیشن کے لئے سپیشل کا یہ زبر زوردار لگ رہا ہے یہ اپنی سادگی میں اس کی ساری جان ہے سادگی میں تو ساری بات ہے اس میں بے ساختہ پان ہونا چاہیے اس کی پلاننگ میں شروع کرتے ہیں اس سادھی بڑا ضروری ہے اور یہ آپ کریں میں انشاءاللہ تعاون کروں گا آپ کے ساتھ آپ سمجھے کہ یہ ہجرے کے اندر ہی ہوگی ادھر ہی اگر ہو تو اور زیادہ اچھی بات ہے ادھر ہی ہو ورنہ اس کے حوالے سے کریں گے ہستو نیست کے حوالے سے نہیں ہجرے کے اور خطاتی کی جو یہ کلاس ہو رہی ہے بیتر تو یہی ہے اس کے یہ ہوگا کہ اس کے وہ بھی ہو جائے گی تشکیل بھی ہاں ہاں فنڈ ریزن بھی خود پر خود ہو جائے گی انشاءاللہ اس کا کرایا پر غیرہ دینا پڑتا ہے وہ سارا کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ اس لئے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بیتر ایکٹیو رہے گا یہ جگہ جو ہے تو آپ کو تو یہ بھی تعاون کرتے ہوں گے وقاف میں ہے یہ بھی وقاف سے انہوں نے لیا وہاں وارڈ سیٹی وارڈ اچھا 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 مساجد کو پہلے یہ آخہ نے کیا کرنا ہونا چاہیے یہ ہو گیا اچھا یہ انداز ہے اچھا کر دی گئی ہے اس کی پہلے تو اس پہ پتہ نہیں پلاسٹر پتہ نہیں کیا کیا چڑھا تھا تو آپ اوریجنل اندر سے نکالا آپ ساری پھر گھوم کے دیکھئے گا کیا کیا تو یہ جو اوپر سے یہ گر رہا ہے یہ میٹیریل اس کا یہ تو میٹیریل سپلائر کا مسئلہ داتا لگتا اسی طرح بند سکتا ہے آج بھی بند سکتا بند سکتا دو نمبری ما شاءاللہ بلکل بھی نہیں بند بھی سکتا ہے وہ ہمارے ہاں بلکل میں نے بتایا تھا کہ وہ بنا لیتے ہیں یہ مسئلہ تیار کر سکتے ہیں اس میں ملاوٹ کرتے ہیں کہ جلدی سیٹ ہو جائے نہیں وہ نہیں وہ غلط ہو جاتا پھر اس کو بھی پھر وہ چار پانچ سال میں کچھا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے وہ کمیکل ڈالتے ہیں جو نہیں ڈالنے چاہے سنا ہے پتہ نہیں چونہ اور مٹی اور اس طرح کی چیزیں ڈالتی ہیں یہ سمپل دو ہی چونے بس بیچ میں روڑ بھی ڈالتے ہیں یا زمین کے روڑ اکتے ہیں چونے کا یہ دوسرا چونہ ہے کسوری چونہ اس کا اپنا ہی روڑ ہوتا ہے مضبوط ہے وہ سمنٹ بھی زیادہ پکا ہوتا ہے پھر اینٹ وہ ٹوٹ سکتے ہیں بڑی دربدست چیز ہے مہیند بہت درکار ہے سارا وہ آسانی دیکھتے ہیں جی 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 اس سے تو انگریز بیتر ہوئے ابھی ہائی کوٹ کی امارت دیکھ لیجئے جی پیو کی امارت دیکھ لیجئے جی انگریزوں کی بنا ہی ہوئی ماشاءاللہ بھی کھڑی ہیں اپنی حال آرکیٹیکٹ بھی اچھے تھے مگر مستری مہیند چنوڑ میں بہت اچھے مستری پیدا ہوئے ہیں بہت اچھے کام کی شاہی کے لئے میں ان کا بھی کام ہے مستریوں کا کام بھی جو برحمت ہوئی تھی ستر کی دہائی میں چنوڑ چنوڑ کے ہی کاری اچھا ایک استاد اسمایل تھے اسمایل اسمایل نکاشی بھی کرتے تھے بلکل بلڈنگ والے اور تھے آپ جیسے کہہ رہے ہمارے گاؤں کی مسجد بنائی تھی چنوڑ والوں نے وہ اب شہید ہو گئی ہے مطلب کافی مدد پوری کر گئی اب تو نئی بنائی گرا کے یہ بھی ضروری چنوڑ کے پاس گاؤں انہوں نے بھی گرا دی پرانی خوبصورت مددی اس طرح کا کام پھر ہو نہیں سکاؤں سے کوشش کر رہے تھے کہ بھی اسی کو کریں مرمت اس کو ٹھیک کریں اس جیسا کام نہیں ہو سکتا سب ہی کہہ رہے تھے لیکن وہ آپ تک رسائی اس وقت نہیں تھی پرانی بات ہے تو ورنہ تو کون سا کام نہیں ہو سکتا اب ایک اس پر میں نام لکھ دیتا دست کر دیتا ہوں جی جی سائن کر تھوڑا پیچھے میں سائن کر مغفی تعلیم مست تار اس بی اس بہر فرشن کیسے لے ساون کیسے آپ سکھنے کا حرور رکھیں سبس آرٹس تک خدیر تو ہے بہر سا مقاہر پر نہیں کرتے مقاہر برکہ مقاہر پر پیپر جو ہے اچھا اچھا ابھی تو سیکھ رہے ہیں ابھی تو سیکھ رہے ہیں رہے ہیں پیپر مقاہر پیپر مقاہر اچھا اچھا سیکھا 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 رہے ہیں سیکھا 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 تاریخی کام ہو گئے جزا پر اللہ بہت شکریہ آپ کی برکت سے یہ کام ہوا ہے آپ کے جذبے کی برکت سے کیونکہ جذبوں میں سچائی ہو تو اللہ برکت ڈالتا ہی ڈالتا ہے اگر خطاتی سیکھنا چاہتا ہے کوئی تو اس کے لئے مشک ضروری ہے مشک زیادہ کرنا پڑے گی وقتی طور پر ان کو یہ تکلیف تو ہوگی اور اس کے لئے بوریت کا شکار بھی ہوں گے بیزار بھی ہوں گے لیکن جیسے ہی وہ کامیاب کچھ نہ کچھ ہونا شروع ہو جائیں گے تب کیف و سرور بھی پائیں گے پھر ساری زندگی چھوڑیں گے نہیں اس کو پریشانیوں کا حل ٹینشن کا حل ہر طرح کی مسئلوں بیماریوں کا اور دنیا کے مسائل کا حل اس خطاتی کے اندر پائیں گے اس کلم یہ ضروری نہیں کہ اس میں یہ پرفیشنلی اپنایا جائے آپ کلم سے لکھئے آپ کو اچھا لکھنا آگیا تو آپ کو سرور اور کیف وہ حاصل ہوگا جو دنیا کی کسی چیز میں آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا کلم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی بھرکت رکھی ہے ایسا سرور اور کیف رکھا ہے کہ جو کسی اور چیز میں نہیں ہم فیل کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ ہمیں تو چالیس بہتالیس سال ہو گئے یہ کرتے ہوئے تب جا کے یہ ضروری ہی کہ ہر ایک کے لئے پانچ پانچ سال لگائے ہیں ہمارے تعلب علموں نے نوجوانوں نے پانچ پانچ سالوں میں وہ اتنے اچھے ہو گئے ہیں کہ وہ ہمارے برابر آ گئے ہیں الحمدللہ اور بعض تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آگے نکل جائیں گے ابھی پانچ سالوں میں اتنے ہیں کہ ہمارے برابر کھڑے ہیں تو آگے تو ان کی عمر پڑی ہے ابھی ماشاءاللہ اور وہ چھوڑ نہیں رہے اس میں عجیب ایک پور کیف یعنی پاکیزہ نشہ شرابن تہورہ ہے یہ جو ہے اس میں کیف و سرور ہے اب میں بیمار بھی ہوتا ہوں تو تب میں اس کو لکھتا ہوں سٹیڈی کرتا ہوں اور نہیں تو بہت زیادہ کمزور ہو جائے ہوں یا کوئی بیماری تو آتی ہے انسان کے اندر بخار ہو جائے یا کسی طرح کوئی بیماری آ جائے تو میں مطالعہ کر لوں بیٹھ جاتا ہوں بیلکل فیٹ ہو جاتا ہوں کوئی بیماری نہیں باقی رہتے اور کوئی پریشانی لہاک ہو جیسے دنیا کے مسائل میں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں گھروں میں بھی ہوتی ہیں پریشانیاں معاشرے میں جو امریک جو رہے ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں اب لکھنا شروع کیجئے بس اس کا حال آپ کو نکل آئے گا ہر طرح کا حال آپ کو یہ مہیا کرے گا خطاتی یہ آپ کہنے کو تو یہ مزاق ہے نا آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ عام سی بات ہے لیکن میں آپ شیریس لی آپ اس تجربہ کر کے دیکھ لیجئے الحمدللہ ہر چیز کا حال یہ میں ہی نہیں کہہ رہا اور لوگ بھی جو اس میں مشاق ہیں مشک کر رہے ہیں وہ اس کا کیف و سرور اور اس کا لطف اٹھا رہے ہیں الحمدللہ یہی پیغام ہے کہ مشک زیادہ کیجئے جیسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مشک زیادہ کرو مشک کی کسرت کی جائے کسرت کرنے سے جتنا اچھا ہو جتنا زیادہ کی جائے گی مشک اتنا زیادہ اچھا ہو یہ ہوگا اچھا لکھا جائے گا زیادہ لکھنے سے آتا ہے ہمارے بڑوں نے کہا تھا تو ہم سر سے بات سر سے گزر جاتی تھی ہم بات کو پوری طرح ذہن میں بٹھاتے نہیں تھے لیکن جب اپنے تجربے میں بات آئی ہے تو وہ سچ کہتے تھے اب پتہ چال رہا ہے کہ وہ صحیح کہتے تھے جیسے اکرام والا اقصہ فرماتے تھے کہ زیادہ لکھناڑیاں ہوں دا ہے وہ بات بلکل سچ ہے اس میں کوئی شک نہیں تو اس لئے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کرنا ہو تو یہ بھی ایک دیترین ذریعہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا اللہ سے قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ صوفی بننا چاہتے ہیں اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور کیا چاہیے پھر اب قلم لیجئے اور لکھئے استاد مانی کی بات مجھے یاد آ رہی ہے ارانی جو ہیں اب ان کی نمیش ہو رہی تھی تو میں ان کی تقریب میں میں بیٹھا تھا تو میں بات ان کی سن رہا تھا وہ فرمانے لگے کہ پیپر بھی ہو قلم بھی ہو سیائی بھی ہو تو آئیے نہ لکھئے بیکار بیٹھنا کا کیا فیطہ سبحان اللہ اس بات نے مجھے بڑی طاقت دی دو باتوں نے مجھے طاقت دیئے ایک تو استاد حامد کی وہ بات جو مختار مسعود صاحب کو انہوں نے کہی تھی جب وہ ترکی گئے تو ان سے آٹوگراف لینے کے لیے انہوں نے بہت ساری شخصیات کے آٹوگراف لیے ہیں اپنا مختار مسعود صاحب ہمارے ادھر سفیر بھی رہے بہت سارے عودوں پر رہے ہیں سرکاری وہ جب ترکی پہنچے ان کے آٹوگراف لینے کے لیے تو فٹ پات پہ ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ بڑے موٹے موٹے چشمیں لگائے وہ کھڑے ہیں فان پارے بھی رکھے ہوئے ہیں تو میرے ساتھی نے کہا یہ استاد حامد ہے تو میں ایک دم پریشان ہو گیا کہ یہ مزاق تمہیں سوچتا نہیں ہے مزاق نہ کیجئے وہ اتنی بڑی عظیم ہستی ہیں کہنے لگے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ وہی ہے جن کا مسجد سسلی پر لکھا ہوا ہے مسجد سسلی پر جن کی خطاتی ہے ترکی کی مساجد پر نامور مساجد پر انستمبول میں خطاتی ہے یہ وہی استاد موسیٰ عظمی استاد حامد علامدی ہیں چونکہ اتا ترک کا جب دور آیا تو زبال پذیر ہو گیا تا فن تو وہ فٹ پات پر اپنے فن پر بیچنے کیلئے لے آئے چونکہ مالی پوزیشن کافی ویک ہوگی تھی تو اس لیے یہ حالات ان پر بھی آئے اب مختار مسعود صاحب نے ان سے پوچھا کچھ اور کر لیتے استاد انہوں نے انگریزی میں کہا تو وہ ترکی زبان کے ساتھ تھے انہوں نے ترکی مونہ بتایا تو انہوں نے یہ کہا کہ بھوکا مر جاؤں گا کروں گا یہی بھوکا مر جاؤں گا کروں گا یہی یہ ہے فن سے عشق تو ان باتوں نے ہمیں تقویت دی ہے ایسی باتوں نے جس طرح قاسمی صاحب کا شعر ہے احمد نادین قاسمی صاحب کا میں ایک ذرہ سہی مگر کائنات بھر میں رہوں نظر نہ آؤں کہ ایک حلقہ شرر میں رہوں اب اسی غزل کا مقتہ ہے نادین کوئی میرے فن کا عجر کیا دے گا میں خاک چاٹ کے بھی نشہ ہنر میں رہوں میں آپ کو بتاؤں کہ ہر حالات میں یہ خطاتی جو ہے یہ فیدہ دیتی ہے اس کا حال نکلتا ہے ورنہ آپ جس طرح کے حالات ہیں آپ کہیں کہ نہیں رہیں گے آپ جتنے بھی پارسہ بن جائیں پریشانی آپ کو گھیر لیں گی ایک یہ کہ اس کے شیطان نہیں بندے کے قریب آ سکتا اس میں اتنی روحانیت ہے سبحان اللہ آپ پیف و سرور پائیں گے میں بار بار اسی بات پر زور دے رہا ہوں اور میں اپنے اندر کے تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ میرا خود تجربہ ہے مجھے کئی لوگوں نے کہا ہے کہ جس دنیا میں آپ رہتے ہیں اس کی ہمیں بھی سہر کروا دیجئے الحمدللہ بہت ساروں نے مجھے کہا ہے تو میں نے کہا کلم لیجئے اور لکھئے بکار تو نہیں ہونا چاہیے بندے کو چاہے کچھ بھی پروفیشن آپ کریں لیکن یہ ایز روحانیت آپ یہ سیکھیں ضرور پہلے سب لوگ سیکھتے تھے پہلے پڑے لکھے جتنے بھی تھے کلم اور اس سے اس کی برکت سب کو وہ تھا اعتراف تھا بلکل بلکل پہلے زمانوں میں بہت ساروں بڑے بڑے بادشاہوں کا یہ رہا ہے اولیاء اللہ کا یہ رہا ہے طریقہ کلم سے لکھنے کا چاہے جتنی بھی دور ترقی کر جائے یہ کلم کا لکھنا جاری رہے گا انشاءاللہ کیا بات چزاہ کرلہ ازدادی وہاں کی اتیمتی آپ کے رباز اور تہلیل چزاہ کرلہ وہاں عزیر کو بھی خاص شکریہ اسلام آباد سے ہمارے دوست آئے ہیں ہمیں کامرے میں یہاں پاہ رہی ہیں کوشش کریں بہت سزاہت نے تصریر لے لیو چاہاں بیٹھا بھی تو چاہاں ازدادی چاہاں بھی نہیں سکا ہی چاہاں بھی نہیں سکا ہی پلاہ دے ہوگے پسیل جن